السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے سبق نمبر سیون تھری تھری حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ چند صحابے اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھانا کھاتے ہیں مگر ہمارا پیٹ نہیں بھرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا شاید تم لوگ علاہدہ علاہدہ کھاتے ہو انہوں نے عرض کیا صحیح ہے ہم الگ الگ بیٹھ کے کھاتے ہیں علاہدہ علاہدہ کھاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا تم لوگ کھانا ایک جگہ جمع ہو کر اور اللہ تعالی کا نام لے کر کھایا کرو تمہارے کھانے میں برکت ہوگی یہ حدیث ابو دعو شریف میں ہے اس کا خیال لکھیں کہ کھائیں تو آدمی جمع ہو کر کھانا چاہیے یہ ہماری سنت ہے اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنت عرشہ و مداد کلماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جملے نکلے ہیں یہ جملے کئی مرتبہ نکلے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے بھی تھے کہ یہ پڑھا کرو اس لیے یہ جملے دھیان سے پڑھنے چاہیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہماری زبان اسے بھی نکل جائیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنی کی توفیق عطا فرمائے اب میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہم کو ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائے اے اللہ اپنے حقوق تو آپ معاف فرما دیجئے اور تیرے بندے اور بندیوں تو حقوق عدا کرنی کی تو ہمیں توفیق عطا فرما اور اگر کمزوری کی وجہ سے یا کاہلی کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے تیرے بندے اور بندیوں کے حقوق ہم عدا نہ کر سکیں تو تو ہماری طرف سے عدا فرما دے اور ہمیں ان حقوق سے بری فرما دے اے اللہ مسلمانوں کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے اے اللہ اس امت کو باطل کے نرغو سے نجات دے اے اللہ موت کے بعد کی حلاکتوں سے ہماری حفاظت فرما آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ